تو سر مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو سر یہ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر 4855 اور سر یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر 439 میں امہ آئیشہ کی ڈیٹیل حدیث ہے امہ آئیشہ کے پانچ حقیدے میرا ایک کلپ پہلے کا چڑھا ہوا ہے اس میں امہ آئیشہ نے جو عقائد بیان کی ہیں وہ متقاضی ہے کہ میں ورڈ بائی ورڈ وہ حدیث بیان کروں اور اس کے بعد کلم ٹوٹ جاتا ہے اس میں میں اس کو کنگلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم میں 439 نمبر حدیث سر یہ مسلم شریف ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی بھی ہے اس میں 439 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ورڈ بائی ورڈ سنیں اور میں تو پھر اپنے سٹائل میں بیان کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مزہ بھی آئے آپ اس زمانے میں پہنچیں مسروق تابی کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے ہوئے سیدہ آئیشہ کے پاس حجرے میں پردے میں بیٹھا ہوا تھا امہ آئیشہ کی عادت تھی کہ وہ اندر ہوتی تھی تو باہر ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی لوگ آگے سوال آپ سے کرتے تھے ظاہرہ امت کی استاد ہیں تو ایک دن اچھا امہ آئیشہ کا بڑا پیار تھا اس مسروق تابی کے ساتھ اور یہ بھی اتنا لادلہ تھا اس نے بڑی بیٹی کا نام بھی آئیشہ رکھا ہوا تھا یہ بڑا مشہور تابی ہے بخاری مسلم میں درجوں آدیس ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو امہ نے اندر سے آواز دی اور کہا اے ابو آئیشہ یہ پیار سے بلایا کنیت یہ یعنی عرب میں جب کسی کو پیار سے بلانا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا کنیت کے ساتھ بلایا اے ابو آئیشہ جو بھی تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا اب سر نبی کی بیوی امت کی ماں ایک اپنے سٹوڈنٹ کو دین سکھا رہی ہیں پوچھنے پہنی خود سے بتا رہی ہیں کہ یہ میرے پاس بنیادی قائد ہیں تم لے لو اب وہ مسروق تابی کہتے ہیں میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوتا تو میں سیدھا ہو گیا کہ کون سی تین باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کوئی باندھے تو وہ جھوٹا ہے کہیں میرے اندر نہ پائی جاتی ہیں آپ پہ تو فرق نہیں پڑتا آپ کے آگے سے قرآن گزر جائے بخاری گزر جائے مسلم گزر جائے کیوں وہ آپ بابوں کے دین کے اوپر ہیں تو اس لئے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو غور کرے گا تیرے اندر سے واز اٹھے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو میں نے کہا کہ وہ تین باتیں کون سی ہیں انہوں نے کہا پہلی بات جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا لو جی سارے صوفی پر دیکھیں صوفی دیکھیں اندر نظیب ایک ہے بتایا نہیں بایزید مستامی نے دعویٰ کیا مسروح کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے کہا اے اممہ جان ذرا بجے بھی کچھ عرض کرنے دے اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں یعنی میں بھی کوئی اپنے دلائل سامنے رکھنا ہوا تو اسی پہلے ہی چیکہ مارے ہیں کیونکہ وہ ان کا خود بھی ہی ہو سکتا ہے کہ عقیدہ ہو کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَعَاهُ بِالْعُفْقِ الْمُبِينَ وہی آیات سورة نجمی آیت نمبر نو گیارہ اور اٹھارہ تینوں مسروح نے پڑی وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا یہ تو واضح قرآن میں آیا ہے کہ دیکھا اس نے اس کو اب قرآن میں یہ تو نہیں ہے کس نے کس کو تو سید عائشہ نے کہا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں یقین کرنا اور بابوں کے دین پہ چلنا اور کتابوں کے دین پہ نہیں چلنا صحیح مسلم فور تھرٹی نائن نمبر حدیث پہ نہیں چلنا اور صحیح بخاری انٹرنیشنل امریکہ مطابق فور اے ڈبل فائیو حدیث میں مسلم میں چونکہ ڈیٹیل ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں اچھا دی سن لیں آپ جو رسول اللہ کو مانتا ہے اس کیلئے میں بیان کرنا ہوں جو بابوں کو مانتا ہے اس کیلئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں مراد جبریل علیہ السلام ہے یعنی میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا اور دو بار ایسا ہوا ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت وہ اتر رہے تھے آسمان سے اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک رکھا تھا افق پہ پھیلے ہوئے تھے وہی جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اب یہ سید آیشہ نے جو یہ دیس بیان کی ہے نا کہ نبیل علیہ السلام سے خود ہی پوچھتی ہے تو ان کا جبریل ہے تو اما آیشہ اب مزید علمی دلائل سامنے رکھ رہی ہے اسی عقیدے پہ صورت اللہ نام کے آیت نمبر 103 پڑی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے اور کہا مسروق تُو نے یہ آیت نہیں قرآن کی پڑی ہوئی اور کیا تُو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيْ يُكَلِّمَ هُلَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَوْي حِجَاب اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ سورہِ اشورہ کی آیات کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس پہ وحی کر دے یعنی چپکے سے اس کے دل میں بار ڈال دے یا حجاب میں گفتگو کرے جس طرح کسی درت المنتحا پہ ہوئی یا اس کی طرف کوئی رسول بھیجے یعنی جبریل اللہ علیہ السلام کو پیغمبر تو حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں رسول اللہ کی بات بھی کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی اور اممہ تو سیدھی آیتیں ہی کوٹ کرتی تھی حدیث بھی کوٹ کی ہے پہلے انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے بعد میں قرآن کی آیات کوٹ کی ہے مسروک دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اب ایسی صزرہ خاص گلنا خاص مو میرا پچھلے دن اکلی پر کارڈ ہو گیا حضرت ویسے گرنی علیہ اور علم الدنی علیہ حضرت خضر علیہ السلام علیہ دیکھ لو میں ساری کانی ہیں تخت بلکیس والا بھی دیکھ لیں سب کچھ ٹھپے گئے نے تو امم عائشہ کہتی ہے جس نے کہا رہا ہے رسول اللہ نے کچھ چھپا لیا تھا یہ بھی کہتے ہیں خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی تھی اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا یا ایہا رسول بلگ ما انزلہ علیکہ من ربک وئل لم تفعل فما بلگت رسالتا اے رسول اللہ جو آپ کی طرف نازل ہوا اللہ کی طرف سے وہ اپنے امتیوں تک پہنچا دیں اور اگر آپ نے نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا تو رسول اللہ نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کی ہے علم لدنی پہ میرا حضرت خضر علیہ السلام والا کلیپ دیکھ لیں میں نے پوری ان کی کہانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں بخاری مسلم سے وہاں بھی آیت کوٹ کی تھی اچھا اور پھر کہا مسروک تیسرا قیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ یہ جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے یعنی آئندہ کا حال علم غیب تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ اِلَّا اللَّهِ اے نبی فرما دو آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے ہاں اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے وہ الگ معامل ہے لیکن مطلقا علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے عالم الغیب وہ ہے اممہ نے جناب تنوں عقیدے کلیر کرتے اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کی ہے اور پھر قرآن کی آیات بھی کوٹ کی